بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ جو میں نے لیکچر پیپیر کیا ہے یہ بسکلی لیکچر تو نہیں ہے یہ ایک اقزام گائیڈ ہے جو کہ میں نے آپ کے میٹٹم اقزام کے حوالے سے میں نے پیپیر کی ہے اس میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کے اقزام کا سلے بس میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا اور میں ڈسکس کروں گا کہ آپ گوگل فارمز یا گوگل کلاس روم کے پر بسکلی کیونکہ آپ کے پیپر آن لائن ہونے ہیں تو گوگل کلاس روم کے اوپر آپ اپنا پیپر کیسے اٹیمٹ کریں گے سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ آن لائن ہوگا اور گوگل کلاس روم کے اوپر ہوگا جو آپ نے آلڈی جوائن کی ہوپفولی آپ کا اقزام کا جو سلے بس ہے وہ لیکچر نمبر ون سے لے کے لیکچر نمبر سکس تک ہے سب سے پہلے ہم سلے بس ڈسکس کر لیتے ہیں لیکچر نمبر ون کے اندر ہم لوگوں نے نمبر سسٹمز کو پڑا تھا یاد رکھیں کہ لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو ٹو اور ٹری میں نے ایک ہی لیکچر بنایا ہوا لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹری تک آپ اس کو ازیوم کر لیں یہ ہم نے کیمپس میں فیزیکلی یہ لیکچرز میں نے آپ کو ڈیلیور کیا تھے ٹھیک ہے لیکچر نمبر ون پہلے میں بتا رہے تھا ہوں بریفلی یہ ٹوٹلی نمبر سسٹمز کے اوپر ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اور اس میں ہمیں نمبر سسٹم کنورجنس سیکھی تھی تو پلیز ریمیمبر کہ ساری کنورجنس آپ کو آنی چاہیے ہیکزا ڈیسیمل بائنری ڈیسیمل اور آکٹل یہ ساری کنورجنس آپ کو آنی چاہیے یہ ہم نے کیمپس کے اندر جب کلاس فیزیکل ہوئی تھی تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو کلاس میں اگزامپل سالف کروائی تھی تو that is your first lecture جو کہ اس لئے بس میں آئے گا پلیز آپ نے اس لیکچر میں سے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا ریمیمبر لیکچر نمبر ون سے لے کے لیکچر نمبر سکپ سکس تک آپ نے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا لیکچر نمبر ٹو اور ٹری اس کے اندر ہم لوگ میں نے basically main topic ہمارا compliments تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ compliments کیا ہوتے ہیں once compliment or twos compliment ہم لوگ کیسے لیتے ہیں اور پھر یہ بتایا تھا کہ binary subtraction کیسے ہو سکتی ہے once compliment or twos compliment کے ذریعے تو اس کا ایک ڈیٹیل question exam میں آئے گا so please remember کہ آپ نے number system اور convergence اور اس کے بعد جو compliments والا topic ہے یہ والا جو topic ہے یہ آپ نے prepare کرنا ہے this is a part of the exam اس کی شاید ویڈیو uploaded نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے کلاس میں physical یہ آپ کو lecture deliver کیا تھا lecture number four five and six that is totally dedicated to boolean algebra جس میں four میں میں نے آپ کو boolean laws بغیرہ بتائی تھے lecture number five اور six میں ہم لوگوں نے boolean algebra کے ذریعے simplification سیکھی تھی چھیک ہے پیپر میں question کیا سا آئے گا that is very simple کہ آپ کو ایک expression دیا جائے گا for example that is given expression یہ original expression ہے آپ نے اس کو boolean laws لگا کے simplify کرنا یہ expression simplify ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے truth table سے proof کرنا ہے کہ جو given expression ہے that is equal to the simplified expression جو آپ simplify کریں گے اور اس میں آپ لگا لگا کرنی ہے for both given expression بھی اور simplified expression بھی تو یہ پورا question ہے ٹھیک ہے جی جس میں آپ solve کریں گے truth table بنائیں گے proof کریں گے کہ دونوں entries given expression کی جو truth table کی entries ہیں اور simplified کی entries ہیں وہ equal ہیں اور پھر آپ logic diagram draw کریں گے ٹھیک ہے and that's it یہ بھی دی that is i think lecture number maybe lecture number five i think so five or six جس میں میں نے آپ کو assignment دی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو questions دیئے تھی bulil algebra کے حوالے سے آپ کی practice ہو گئی اگر آپ assignment solve کی باقی books کے اندر examples موجود ہیں اس میں آپ کو number system کی example ملیں گی جو main topic that is basic chapter number 2 is میں آپ problems بھی ملیں گے اور book کے end میں آپ جائیں گے تو آپ کو کوشش کریں کہ specifically جو questions میں highlight کر رہا ہوں ان کو solve کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو problems 2.5 2.6 2.5 problem میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.2 میں جو problem ہے اس کی آپ logic ڈائیگرام ڈراؤ کریں تو یہ دونوں interlinked ہیں remember جن problems کے ساتھ static لگاؤ تو جو بلو رنگ کا static ہے ان problems کے answers آپ کتاب کے end میں چلے جائیں تو یہ یہ پہ بہت زیادہ چانس ہے کہ problem یہ book end سے آئے گا ٹھیک ہے دیفنیٹلی جو میں کلاس میں solve کر رہا ہے وہ میں exam میں نہیں دے سکتا بہت آپ نے problems کو solve کر یہ کتاب تھوڑے سی مختلف ہے اس میں rotations سی مختلف ہیں so don't worry mainly جو آپ follow کریں گے وہ یہ وری book ہے جو میں نے آپ دکھائی ہے but problems آپ دونوں سے solve کر سکتے اور similarly جو Floyd کی book میں نے آپ دکھائی اس کے بھی جو آپ کے پاس problem کے solution ہے جو problems کے solution ہے وہ آپ کو book کے اندر دی اپنے یہ problems کے solution آپ دی میں ہوں گے چھیک ہے یہ تھوڑا سا آگیا ہوگا کیونکہ chapter length ہیں بہر جہاں پھر آپ کو answers مل جائیں گے and that is lecture number 1 یہ combined lectures ہیں یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ syllabus ایک ساتھ مل جائے lecture number 126 is guide میں نے آپ دے دی next چیز ہے کہ آپ لگ انہیں آپ لوگوں کو provide کر دی ہے وہ date sheet آپ لوگوں کے go classrooms کے اپلوڈ ہے please remember کہ آپ نے date والے date اور time والے دن ہی paper attempt کرنا ہے paper آپ 10 وجے ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ move کرتے ہیں کہ paper pattern کیا ہوگا اور پھر ہم لوگ آگے move کرتے کہ آپ نے paper attempt کیسے کرنا ہے اس کے بعد ہم آجتے ہیں جی آپ کے exam پیٹرن کیا ہوگا exam کے پیٹرن میں آپ پاس 3 type questions ہوں گے ایک آپ کے پاس multiple choices ہوگے اور آپ کے پاس long questions ہوگے آپ کو بتا دیر کس طرح کی ہوں گے پیپر کھول کے دکھاؤں گا وہاں پہ بتا دوں گا کس طرح کی ہوں گے اب ہم لوگ آجاتے ہیں online exam guide کے اگر آپ کا online paper لیا کیسے جائے گا اگر آپ کا exam online conduct کیا جاتا ہے دے دیتا ہوں کہ آپ کا online exam آپ نے کیسے conduct کرنا ہے اس کو کیسے آپ نے attempt کرنا ہے اور وہ کیسے upload ہوگا اور اس کا pattern کیا ہوگا suppose کریں کہ آپ نے google classroom پہ جانا ہے یہ example google classroom یہاں پہ grade کی ہے آپ کے پاس کمیوٹر architecture کے نام سے ہوگی اب اپنی classroom پہ جب جائیں گے تو آپ کو main page کے اوپر یہاں پہ ایک post نظر آ رہی ہے جو کہ mid سب سے پہلے آپ مارک مارک اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ آپ کا time آپ کو allowed ہوگا وہ ہے آپ 6 pm یہاں لکھا رہے ہیں اس دن جو بھی آپ کا time بنے گا وہ میں اپنا پیپر سمنٹ کروائیں گے تو آپ میرے پاس late mention ہوگا تو اس کے پیس کوشش کریں کے paper time میں attempt کر اس کے بعد سب سی important part ہے جو instructions یہاں پی آپ کو نظر آ رہی ہیں instructions کو آپ نے بہت زیادہ دھیان سے پڑھنا ہے یہاں پہ آپ کے exam کی timing اور different instructions جیسے کے لکھا ہے کہ آپ پیپر یہ submit نہیں کر سکتے اور information کو آپ نے دھیان سے اور اس میں آپ کے پاس assign لکھا ہے add or create لکھا ہے mark as done لکھا ہے please remember please remember کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی file add نہیں کرنی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ your work کے اندر آپ نے کسی قسم کی فائل add نہیں کرنی کیونکہ آپ کا paper یہ submit نہیں ہو نا ٹھیک ہے جی تو please remember کہ your work میں آپ نے کسی قسم کی فائل add نہیں کرنی اس کے بعد آپ میچے آجیں تو یہاں private comments ہیں private comments کیا ہوتے ہیں کہ اگر آپ میرے بات کرنا چاہتے ہیں کوئی message مجھوڑ time پہ آپ mention کر رہا ہوں یہاں پہ highlight کر رہا ہوں یہ آپ کا paper ہے ٹھیک ہے جی google forms کی شکل میں آپ کے پاس attach ہوا ہوگا اور یہاں سے آپ نہیں ہوتا یا کوئی students کو کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے میری recommendation ہے یہ mobile phone یا google classroom کی app سے ہو سکتا ہے but my recommendation is کہ آپ اس کو لاب top کے اوپر solve کریں ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے اس کو پر کلک کیا تو یہ میرا paper یہاں سے open ہو گیا ایک common سوال جی students میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی اگر میرے پاس google form fill کرتے ہوئے internet چلا جائے یا غلطی سے بند ہو جائے تو ایک بات میں آپ شروع میں ہی بتا دوں کہ اگر paper attempt کرتے ہوئے submit کرنے سے پہلے پیپر attempt کرتے ہوئے submit کرنے سے پہلے آپ اسے ونڈو غلطی سے بند ہو گئی یا آپ کا internet چلا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر آپ paper submit کروانے تو پھر resubmit نہیں ہو سکتا یہ پہلا پیج ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے ایمیل ایڈریس یہاں پہ دکھ رہا ہوں ایک چیز اور میں یہاں مینشن کر دوں کہ یہاں پہ آپ پہ 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 پیج پہ 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 اپنا ایمیل آئیڈی پہ کریکٹ پروائیڈ کیجئے گا ایمیل آئیڈی پروائیڈ کرنے کے بعد میں نیکسٹ کے اوپر جا رہا ہوں یہ جو پیج نمبر ٹو ہے یہاں پہ آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے یہاں پہ ایک میسیج دسپلی ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ آپ پرسنل انفرمیشن پروائیڈ کرنی پرسنل انفرمیشن یہ پیج نمبر ٹو ہے آپ کا اس میں آپ نے کیا کیا دینا جی اپنا فول نم یاد رکھ گا یہ جو آپ کو ایک ریڈ کلر کا نظر آرہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ریکوائیڈ ہے اگر آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے تو اپنا نام گلتی سے چھوڑ دیا یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ آپ نے اپنا نام یہاں پہ ضرور mention کرنا ہے اس کے بعد فادر نے اپنے اپنا mention کرنا ہے ریجسٹریشن نمبر آپ اپنا ضرور mention کریں اگر آپ کو ریجسٹریشن نمبر یاد نہیں ہے تو آپ اس کو MT چھوڑ سکتے کیونکہ نئے سٹوڑنٹس کو ریجسٹریشن نمبر نہیں پتا ہوتا سو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور سکشن کا سٹوڑنٹ یہاں پہ انرول ہو تو اس کو اس ٹائم پہ پتا چل جائے کہ وہ غلط سکشن میں پیپر دے رہا یا جو بھی اس ٹائم پہ پر پر سکشن آپ دھیان سے اپنا چوز کرنا جو بھی اے بھی ہے یا جو رہا ہوں یہ جی آپ کا فانل اگزام آپ کے سامنے اپن ہے اس کے اوپر آپ کو اپنے ڈیفرنٹ کوشن چلتا جاتا ہوں یہ آپ کے پاس پہلا کوششن ہے ایک سوال دیا گیا ہے اور اس کو آپ کے پاس چار آپ سیلٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کو بائن ری میں کن ری کے ایم سی کیو ٹائپ کوشن آپ کو اور بھی دیا جا سکتے ہیں فار اگزامپل کے کنپیوٹر آرکیٹیکچر کے حوالے سے جو تھیوری ہم نے کچھ پڑی تھی وہاں سے کوئی ایم سی کیو آ سکتا ہے تو ایم سی کیو آپ کے پاس اس قسم کے سکتے نمبر سسٹم سے کوئی ایم سی کیو آ سکتا ہے فار ایم اور نوڈ گیٹ کے حوالے سے کوئی ایم سی کیو آ سکتا ہے سو جو بھی ہم نے تک پڑھ ہے اس کے حوالے سے کوئی ایم سی کیو آپ کوئی پر آئے گا اس کے بعد آپ کوئی شورٹ آئیں گے جیسے تو آپ نے کوشش کرنا کہ آپ نے شورٹ کوشش کا آنسر شورٹ سے شورٹ رکھنا ہے زیادہ ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے اور شورٹ کوشش بھی آپ دیا جائیں گے جیسے کہ اینڈ لوجک اور اور لوجک میں کیا ڈیفرنس ہے میں آپ ایک مثال دے رہا رہتے ہیں اس طرح کے شورٹ کوشش آپ کو دی جائیں گے اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے آگے میں اس کے مارکس بھی منشن کروں گا کتنے مارکس کا کوشش ہیں تو یہ تو دو میں نے بتا دیا آپ کو ایم سی کی ہوا شورٹ کوشش ایک پھر آپ کے پاس آئے گا لون کوش جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا رہا لون کوش کی سٹیٹمنٹ آپ کو ایسے ہی ایمج کی فارم میں دی جائے گی جس میں آپ کو کہا رہا رہا ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہے z is equal to a and بی اوپر جی کمپلیمنٹ ہے بی کمپلیمنٹ and c اور b and d اور a کمپلیمنٹ and b کمپلیمنٹ and c اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اور اس کی لوجک ڈائیگرام بنانی ہے یہ آپ کیسے کریں گے یہ آپ کسی پیج کے اوپر اس کو سولف کریں گے اور پیج پہ سولف کرنے کے بعد اب آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے ایڈ فائل کا یہاں سے آپ اپنی image جو بھی آپ نے اپنی ریجسٹر کے اوپر کیا وہ فائل آپ یہاں اپلوڈ کریں گے میری ریکمینڈیشن ہے کہ ایمیج اپلوڈ کریں جہاں پہ لکھا ہے کہ آپ maximum 2 فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ 10 یا 12 فائل اپلوڈ کر دیتے ہیں جو میرے پاس میری درائی اپلوڈ ہونی ہوتی ہیں اور میں باقی کلاس بھی چلا دی تو میرے پاس سپیس نہیں ہوتی ہر فائل کا سائز میکسیمم 10 ایم بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس image بہت زیادہ high quality ہے تو آپ اس کے high quality کے size کو reduce کریں ٹھیک ہے یا اپنی camera settings کے اندر image quality load یا تھوڑی سی medium کریں لیکن image visible ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ add file کے اوپر click کریں گے اور پھر آپ اپنی مرضی کی files ہیں for example میں یہاں پہ ایک PDF file میں اٹیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے میں add board میں جا کے اور files بھی اٹیش کر سکتا ہوں اور اس کے بعد میں click کر دوں گا یہاں سے upload کے اوپر تو دونوں files اپلوڈ ہو جائیں گی چھیک ہے اگر میں دو سے زیادہ files upload کرنے کی کوشش کروں گا ایک تیسری file upload کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فار example my file میں گیا اور میں ایک اور file upload کرنے کی کوشش کی تو اول تری previous file basically میں نے یہاں 5 files کی limit لگائی ہے 5 سے زیادہ files میں upload نہیں کر سکتا for example 4 5 اب میں چھنی file upload کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے اس نے error دیا ہو ہے کہ آپ یہاں پر 3 سے زیادہ کو سمجھا دیئے mcq type short question اور long question اس کے بعد آپ جب اس paper کو complete کر لیں گے پلیز remember کہ اگر اس stage پہ آپ کا internet چلا جائے جا گلتی سے آپ کے پاس tap بند ہو جائے اس سے کوئی problem نہیں آئے گا آپ اپنے paper کو دوبارہ سے attempt کر سکتے لیکن جب آپ final page میں آئیں گے جہاں پہ لکھا ہوا ہے final submission یہاں پہ یہ last page ہے اس کو لکھا ہوا ہے final submission اور یہاں پہ لکھا آ رہا ہے you can not resubmit your paper آپ اپنا paper دوبارہ submit نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر اپنے submit کر دیا تو پھر آپ اپنا paper دوبارہ submit نہیں کر سکتے ورنہ آپ یہاں سے back بھی جا سکتے ہیں اپنے چینج کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اس پیج کے اوپر ہیں اور ریمیبر کہ میں پیپر دو قسم کے بناوں گا تو دو گروپ کے لئے پیپر ہوں گے ایک نمبر کے لئے کوئی اور پیپر ہوگا دوسرے نمبر کے لئے کوئی اور پیپر ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کلاس میں دو سے تین پیپر بناوں گا یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے جب آپ فائنل سمیشن کے اوپر سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے اس سٹیج کے بعد آپ سکرین کے اوپر ایک میسیج لکھا آجے گا کہ آپ کا پیپر ہے آپ یہاں پہ لکھا رہے کہ آپ کا پیپر سکسیس فولی سمیٹ ہو چکا ہے اور آپ کی اس سمیٹ ہوگی گئی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیپر سمیٹ ہے تو میں اس پیج کو دوبارہ سے ریفرش کرتا ہوں تو اب آپ ایک چیز یہاں پہ دیہان سے سمجھ لیجئے گا یہاں پہ جو پیپر سکرین تھی یہاں پہ رائیڈ سائیڈ پہ جو میں مینشن کروں یہاں پہ لکھا رہے ترن ان ٹھیک ہے اور نیچے لکھا وے ان سمیٹ آپ نے اس کو نہیں چھہنا ٹھیک گوگل فارمز کے اوپر جواب کر چکے اس کے بعد اگر چاہیں تو یہاں پرائیویٹ کومنٹس میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنا ریجسٹریشن نمبر آپ یہاں پہ لکھ سکتے اپ ایم ٹوانٹی ایکس وائی سی ایک ایک جب اس کو سینڈ کریں گے تو آپ کا پرائیویٹ کومنٹ بھی مجھے ریسیو ہو جائے گا اور آپ کا پیپر بھی مجھے ریسیو ہو جائے گا سو کچھ جب آپ کا یہ پروسس آپ دیکھیں فارگزامپل آپ نے پیپر اٹیمٹ کر لیا اور دوبارہ اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سکرین کے اوپر میسے جا جائے گا مطلب آپ نے اپنا پیپر سمیٹ کروا چکے ہیں تو آپ اپنا پیپر صرف ایک دفعہ سمیٹ کروا سکتے ہیں کوئی پرابلم ہے تو میرے سے کانٹرٹ کریں بات اگر آپ اس کو کیرفول کریں گے تو پرابلم نہیں آئے گا لیاب